اسلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ ٹاک و دسمان گنی یہ چینل ہے کرکٹ کے ریلیٹڈ اور اس میں ہم آپ کو روز مارا کی آنے والی کرکٹ اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتے ہیں آپ نے اگاہ کرنا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہے تو آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج ہمارے پاس بہت ہی اچھی اچھی بہت ہی بڑی بڑی خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی جو خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور سل لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ گول میں سٹارٹ ہو چکا ہے جس کے پہلے دن کا کھیل کمپلیٹ ہوا جس میں سل لنکا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آیا پہلے دن کے کھیل کے سامنے پر سل لنکا نے تین سو پندرہ رنز چھے وکڑ کے نقصان پر بنائے بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے ان کی جو اپروچ تھی وہ بہت ہی پوزٹیو نظر آئی بہت ہی انہوں نے اٹیکنگ اپروچ کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی انہوں نے بیٹسمنوں نے سینئر بیٹسمنوں نے خاص طور پر بہت ہی اچھی بیٹنگ کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں چندی مل کی چندی مل نے ایٹی رنز کی بہت ہی شاندار انڈگ کھیلی حالانکہ وہ ایک بہت ہی بری شورٹ پر آؤٹ ہوئے وہ ایک لمبی انڈگ جس سے بھی لمبی انڈگ کھیل سکتے تھے لیکن وہ اپنے ٹیمپرامنٹ پر وہ اپنا وہ کابو نہ رکھ سکے اور آؤٹ ہو گئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اوپننگ سٹینڈ مین جو تھا ان کا اوپننگ سٹینڈ تھا جس نے ان کو ایک راستہ پروائیڈ کیا اس میں اگر ہم بات کر اوشادہ فرنینڈو بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں پوری سیریز میں انہوں نے بہت ہی اچھی انٹینڈ کے ساتھ بیٹنگ کی ہے انہوں نے پچاس رنز بنایا ستر گیندوں پر چار چوکے اور تین چھکے لگائے انہوں نے بہت ہی اٹیکنگ ریکٹ تھیر رہے تھے وہ بولنوں کو انہوں نے سیٹ نہیں ہونے دیا اور پچاس رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے کپتان قرآن رات نے انہوں نے چاریس رنز بنائے نوے گیندوں پر اس کے علاوہ میتھیوز ان کے جو بہت سینر خلالی میتھیوز انجلو میتھیوز ان کا سوما ٹیس تھا جو اپنا ہنڈرڈ ٹیسٹ میچ آج کھیل رہے تھے اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور کیا سیلیبریٹ کر رہے تھے چاریس رنز بنائے بہت ہی اچھا کھیلے پورا کراؤڈ ان کو بیک کر رہا تھا پورا پراؤڈ ان کو سپورٹ کر رہا تھا سٹیڈیم میں ان کے بینرز لگے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھا سماہ ان کے لیے بہت ہی پراؤڈ مومنٹ تھا ایک خلالی کے لیے ہنڈرڈ ٹیسٹ میچ میں اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کرنا بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اور انہوں نے آج وہ اچیومنٹ پوری کی اور ان کو بہت ہی مبارک بات ہماری طرف سے بھی اس قلاب اگر ہم بات کروں رنکی اور میتھیز اور چندی مل کی جو پارٹنرشپ تھی اس نے ایک ٹون سیٹ کر دی اور انہوں نے اپنے ایکسپیڈنس کا فل مظاہرہ کیا اور وہ ایک اچھا رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اس کے علاوہ دننجیہ سلوہ نے تیتیس رنز بنائے اور آخری میں ڈکویلا بہت ہی خطرناک بیٹسمن یہ مانے جاتے ہیں بہت ہی تیز کرکٹ کھیلتے ہیں اٹیکنگ کرکٹ پر یہ انحصار کرتے ہیں ترتالیس رنز ترتالیس بولوں پر بہتاریس رنز بنا کر یہ کریز پر موجود ہیں بہت ہی دینجرس بیٹسمن ہیں اور ان کے وکر لینا پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ یہ اگر لمبا کھیلے گے تو ایک بہت ہی بڑا آرگٹ پاکستان کے لیے جو ہے سیٹ کر دیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بولنگ کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چینجز جو آج پاکستان نے کی نمان علی کو لائے پاکستان شاہین شاہ فریدی کی جگہ جو کہ ایک اوویس چینج تھا اور اس کے علاوہ جو بہت ہی بڑا اور سرپرائزنگ چینج جو ہوا وہ ازر علی کو ڈروپ کیا گیا آٹھ سال بعد ازر علی ٹیسٹ ٹیم سے ڈروپ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے آٹھ سال بعد اور آج ان کو ڈروپ کیا اور ان کے جگہ فواد آلم وہ ٹیم میں واپس لے کے آئے ہیں فواد آلم کا ٹیم میں آنا بنتا تھا لیکن ازر علی کی جگہ یہ سوچنا پڑے گا کیونکہ ازر علی بہت سینئر کھلا رہی ہیں حالانکہ وہ اتنا پر فارم نہیں کرے لیکن پھر بھی ان کو ڈروپ کرنا نہیں بنتا تھا سلمان علی آگا کا شاہد ڈروپ کرنا بنتا لیکن آپ یہ آگرومنٹ دے سکتے ہیں ان کا ابھی پہلا ٹیسٹ میں آئی تھا تو ان کو بھی ڈروپ کرنا نجائز ان کے لیے نجائز ہوتا اور جو بولنگ کی پاکستان بولنگ آج پاکستان کوئی مذہدار بولنگ نہیں کی ہر جو بولر تھا وہ کوئی خاص نظر نہیں آیا اگر ہم بات کریں محمد نواز نے دو بکتیں لی اس کے علاوہ یاسر شاہ نمان علی اور نسیم شاہ نے ایک ایک کر لی لیکن کوئی بھی بولر جو خاطر خواہ پر فارم نہ کر سکا کوئی بھی بولر ان پر سلنگا پر چڑھ نہ سکا سلنگا کے بیٹسمنوں نے ان پر فل چڑھ کر دھولائی کیوں پاکستانی بولرز کی ایک انٹینڈ نظر آری جسے لنگا بیٹسمن میں لیکن پاکستان کو جب جو آج بوڈی لینگ بھی تھی نا وہ کچھ خاص نہیں تھی بہت ہی کیچز بھی ڈروپ کیے پاکستان نے دکیویلا کا کیچ بہت ہی امپورٹنٹ تھا جو پاکستان کے کپتان بابر آزم کے ہاتھ سے ہاتھ میں نہ آ سکا بہت اچھے فیلڈر ہیں پاکستانی کپتان بابر آزم بہت اچھے چیک سلٹ میں کیچ پکڑ لیکن آج ان کا دن نہیں تھا لگتا انہوں نے کیچ ڈروپ کیا وہ بیس یا چوبیس رنس پر کھیل رہے تھے اور وہ بہت ہی خطرناک بیٹسمن ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی تیز وہ کھیلتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں پیٹو اور اگر وہ لمبا کھیل گی ایسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تو بہت ہی اچھا ایک تارگٹ سیٹ کر دیں گے تو اب دیکھنا پڑے گا کل پاکستان کیسے آتا ہے سٹریڈیم میں گراؤنڈ میں کیسے آتا ہے کس اپروچ کے ساتھ آتا ہے پاکستان کی بوڈی لینگویج دیکھنی پڑے گا کیونکہ آج بوڈی لینگویج آئیسا میں نے آپ کو بتایا کچھ اچھی نہیں تھی نظر آ رہی تھی بہت سست نظر آئے تھے جیسے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے چڑھ کر کھیلا ویسا نظر نہیں آ رہا تھا تو دیکھنا پڑے گا کل کے پاکستان کیسے آتا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی ان کی جو چار وکٹیں باقی ہیں ان کو جلدی سے جلدی ان کی چار وکٹیں آؤٹ کرے خاص طور پر ڈکیویلا کے وکٹ بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ پاکستان اگر چار سو کے اندر اندر پاکستان ان کو روک لیا تو ایک اچھا ٹوٹل ہوگا کیوں ہوگئے پاکستان اگر چار سو سے اوپر ان کو کروا دیتا ہے تو پھر مشکل ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ان کی بولنگ جو ہے انہوں نے ایک سپنر ایڈ کیا لیفٹ آم سپنر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی جو ان کے پروات انہوں نے بہت ہی پاکستان کو مشکل میں ڈالا رکھا تھا اور اس میچ میں انہوں نے ایک اور لیفٹ آم سپنر اپنے سکوارڈ میں اپنے ٹیم میں رکھ لیا ہے تو پاکستان کے لیے تو مشکل تو ہوگی لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسا کہ پہلے میچ میں بیٹنگ کی ہے تو پاکستان امید ہے کہ اچھی بیٹنگ کر گی فواد عالم کو پاکستان نے ٹیم میں رکھا ہے بہت اچھے سمن کے پلیئر ہیں دیکھنا پڑا گا کہ وہ کیسا پرفرم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کپتان بابر آدم آج اس بار لگتا ہے کہ اس میچ میں نمبر تین پہ بیٹنگ کرنے آئیں گے اور نمبر چار پہ رزوان اور پانچ پہ فواد آئیں گے میں بھی اور اپنر بھی ہمارے بہت اچھی فرم میں ہیں عبداللہ نے جیسے آپ کو پتا ہے عبداللہ شفیق نے بہت شاندار اننگز کھیلی تھی پہلے میچ میں ان پہ بہت ہی امیدیں ہوں گی اس میچ میں بھی اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسا پرفرم کرتے ہیں اگلی خواب جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا درمیان دوسرا ونڈے میچ کھیلا گیا جس میں انڈیا نے ویسٹ انڈیز کو دو وکٹ سے شکست دی اور ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو یارہ ننزمان آئے چھے خلاڑی کو نقصان پہ ایک اچھا سٹوٹل انہوں نے بورڈ پہ لگا دیا تھا لیکن وہ اس کو ڈفینڈ نہیں کر سکے اگر ہم بات کریں میچ سمری کی ان کا وکٹ کی پر بیٹس مین انہوں نے ایک سو پندرہ رنز کی بہت ہی شاندار انڈنگ کھیلی انہوں نے اپنے انڈنگ میں آٹھ چوکے اور تین چھکے لگائے اس کے علاوہ قائل مویرز نے ان کا بہت اچھا ساتھ دیا انتالیس رنز بنائے انہوں نے ایک بہت اچھی اوپننگ پارٹنرشپ انہوں نے لگائی اور اس کے بعد شمار بروکس میں پہنتیس رنز بنائے لیکن ان کا کپتان جب آئے نکلس پورا انہوں نے چوہتر رنز کی ایک دھواندار انڈنگ کھیلی انہوں نے اپنے انڈنگ میں ایک چوکا اور چھکے لگائے ستتر گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور جو تیم کا ٹوٹل تھا وہ تین سو یارہ رنز تک پہنچا دیا ایک اچھا ٹوٹل ہم کہہ سکتے ہیں لیکن انڈیا کو کچھ اور ہی منظور تھا انڈیا کا نیا ٹیلنٹ ینگ ٹیلنٹ انڈیا کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سیریز میں انڈیا کا مین خلاڑی موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی انڈیا نے اس ٹوٹل کو چیز کیا پہلے اگر ہم انڈیا کی بولنگ کی بات کر لیں انڈیا نے بولنگ کچھ آج اتنی خاص نہیں تھی سیراج اس نے دس سور میں سنتاریس رنز دیا کوئی وکر نہیں لے سکے انہوں نے اچھی بولنگ کی لیکن جو تھاکھور تھا انہوں نے سات سور میں ففٹی فور رنز دے کے تین خلاڑیوں کو اٹھ کیا تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چہل اس نے آج نو ور میں انتر رنز دیے اور یہ ایک بکٹ کیل لی وہ تھوڑا تھا مہنگا ثابت ہوئے آج اچھی بولنگ نہیں کرتے کہ ان پر جو ویسٹرن ڈیز کے بیٹسمن نے پھول چڑھائی کر کر پھیلا اس کے علاوہ دیپک ہودا اور اکشر پٹیلن یہ ایک ایک بکٹ لی اور اگر ہم بات کریں انڈیا کے چیز کی اپننگ بیٹسمن دھوان ان کے کپتان کچھ آج جلدی اٹھ ہو گئے ان کا اٹھ کیا شیفور نے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ون دون آنے والے بیٹسمن شرس ایر اور شمن گل کی بہت شاندار پارٹنرشپ ہوئی انہوں نے دومینٹ کیا جو ویسٹرن ڈیز کے بولر سے ان پر شمن گل نے ترتالیس اور شرس ایر نے تحتر رنز کی بہت شاندار اننگ کھیلی شرس ایر نے ایک چھکا اور چارچوں کے اپنے اننگز میں لگائے اور جب وہ آؤٹ ہوئے ان کے بعد سیمسن آئے جو بہت ہی اچھے وکٹ کروڑ بیٹسمن ہے آئی پی آل میں بہت اچھا پرفرم کرتے ہیں لیکن انڈیا کے لیے انٹرنیشنل کرکن میں آج تک وہ کچھ خاص پرفرم نہیں کر سکے تھے لیکن اب کچھ حال ہیوں میں انہوں نے بہت ہی کچھ شاندار اچھی اننگز کھیل لی ہیں انہوں نے آج 50 رنز سکور کیے 54 رنز منائے انہوں نے اس کے علاوہ دیر پک کھوڑا نے 33 رنز منائے پھر اس کے علاوہ جو ترننگ پوائنٹ تھا میچ کا وہ تھا اکشر پٹیل کی اننگز انہوں نے 64 رنز کی بہت ہی شاندار اور میچ وننگ اننگ کے لی انہوں نے اپنے اننگ میں تین چوکے اور پانچ چھکے لگائے بہت ہی اچھی اننگ اور بہت ہی انہوں نے اٹیکنگ اننگ کے لی اگر ہم بیسٹرنڈیز کی بولنگ کی بات کریں الزاری جوزف نے دو بکٹین لیں اس کے علاوہ کائے مرز نے دو بکٹین لیں سیلز شیفر اور عقیل حسین ایک ایک بلکل لینے میں کامیاب ہوئے اس طرح جو انڈیا نے سیریز دو صفر سے اپنے نام کر لیا بھی ایک ونڈے میچ باقی ہے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیسا پرفارم کرتا ہے افکورس انڈیا کا جو پلڑا وہ بھاری نظر آ رہا ہے کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ جو ہے اور بولنگ پوری ٹیم بہت اچھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا جو فیوچر ہے وہ بہت سکیور ہینڈز میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سیریز میں انہوں کا مین کھلاڑی انہوں نے ریسٹ لیا ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے آج بہت کمفرٹیبلی اس چیز کو اس سکور کو چیز کیا انہوں کا جو ینگ پلیئر تھے وہ بہت اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں ان کو آئی پیل کا جو بہت ایکسپیرینس ہے اس پریشن میں کھلنے کا ایکسپیرینس ہے تو ان کو انٹرنیشنل میں اتنی پروبلم نہیں ہوئی حالانکہ پہلے سٹارٹ میں کچھ پروبلم ہو رہی تھی جیسا کہ شرس ایئر کو باؤنس پہ کچھ مسئلہ آ رہا تھا لیکن انہوں نے آج بہت اچھی ننگ کھیل دی اس کے علاوہ سیمسن نہیں جاتا کہ آپ کو بتایا بہت اچھی ننگ کھیل اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ساؤت افریقہ اور انگلنگ کا درمیان ڈسائیڈر تھا جو کہ بارش کی وجہ ایسے نہ ہو سکا بارش نے انس پہ سارا مدد ہوا کرکرا کر دیا کیونکہ ساؤت افریقہ نے بہت اچھا سٹارٹ کیا تھا ان کے وکٹ کپر بیٹس میں نا کوئنٹن ڈی کوک ایک بہت شاندار اننگ انہوں نے خیلی نائنٹی ٹو رنز بنائے انہوں نے سیونٹی سکس گیندوں پہ جو تھے وہ اپنی سینچری مکمل نہ کر سکے بہت ہی وہ انفورچنیٹ رہے کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ننگ کھیر رہے تھے انہوں نے چھتر گیندوں پہ نائنٹی ٹو رنز بنائے انہوں نے تیرہ چوکیں لگائے اس کے علاوہ ونڈر ڈوسن نے چھبیس رنز بنائے مارک رم چوبیس رنز بنا کر کریز پر موجود تھے اور بارش آگئی جو کہ رکنے کا نام نہیں لیا جس نے اور جو میچ تھا وہ بینا کسی ریزلٹ کے وہ جو میچ وہ ابینڈن ہو گیا اور جو سیریز تھی تو ڈیسائیڈ تھا وہ وہ نہ ڈیسائیڈ ہو اس کا کہ کون ٹیم سیریز کی ونر قرار دی جائے تو سیریز جو ہے وہ ایک ایک سے برابر ہو گئی دونوں ٹیموں کا کفتان نے ٹروفی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور سیریز جو تھی وہ ٹائے ہو گئی تو بس یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور چل ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹس ملتی رہے تو بس ہمیں اجازت دیجئے بہت ہی جلدہ آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ